حضرت آدم اور حضرت ہوا جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن اچانک شیطان ان کے پاس پہنچ گیا اس کا مقصد انہیں بے پردہ کرنا تھا جس میں وہ کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان کی شرم گاہوں کو بے پردہ کر دے جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی یعنی ابلیس نے جو کام سب سے پہلے کیا وہ انسان کو بے پردہ کرنا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا اور جب انہوں نے شیطان کے کہنے پر ممنوع درخت کا مزہ چک لیا تو ان کی شرم گاہیں کھل گئیں اور انہوں نے مارے شرم کے جنت کے پتوں سے اپنے تن ڈھامنے شروع کر دیئے اب شیطان کا نشانہ اولاد آدم تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مکروح چالوں کو بے نقاب کرتے ہوئے خبردار فرمایا اے بنی آدم شیطان تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان کے کپڑے اتروا دیئے تھے تاکہ ان کے سطر ظاہر کر دے وہ اور اس کے چیلے تمہیں دیکھتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھتے انسانی تاریخ کے ابتدائی مراحل سے لے کر آج کے دن تک شیطان اور اس کے چیلوں کی پہلی ترجیح دنیا میں اریانی فہاشی اور بے حیائی عام کرنا ہے اور وہ اپنے ان مقاصد میں کسی حد تک کامیاب بھی رہی ہیں مثلا اہل یونان پر نفس پرستی اور شہوت کا اس قدر شدید غلبہ تھا کہ ان کے ہاں زنا اور فہاشی کو قابل فخر سمجھا جاتا تھا نوبت یہاں تک آئی کہ وہ قوم لود کے عمل کی پیروی کی بنا پر کہلے الہی کا شکار ہوئے اہل روم کا حال بھی یونانیوں سے کم نہ تھا کہ جہاں بے حیائی نے مرد اور عورت کی تمیز ہی ختم کر ڈالی تھی پھر وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے اسی طرح ظہور اسلام سے پہلے عرب معاشرہ بھی جنسی بے رہ روی اور بے حیائی کے دلدل میں دھنسا ہوا تھا لیکن چونکہ اسلام دین فطرت ہے جس نے عورت کو شیطان کی مکروح چالوں سے محفوظ کیا اور اسے زلط و بے حیائی کے دلدل سے نکال کر عزت و احترام کے عالی مقام پر بٹھایا اسے خوبصورت نازک آبگی نے قرار دیا عورت وہ انمول موتی ہے جس میں شرم و حیاء مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی اور یہی شرم و حیاء دین اسلام کی پہلی ترجیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم حیاء نہ کرو تو پھر جو چاہے مرضی کرتے رہو اہل مغرب نے تو اپنی زندگیوں میں سے مذہب اور اس کی اخلاقی اقدار کو نکال باہر بھینکا اور وہ فہاشی اور اریانی کے جس مقام پر ہیں اس کے بارے میں جان لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اب ان کا یہ ایجنڈا یہاں پر بھی مسلط کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگرچہ ابھی تک ان میں اتنی جررت تو نہیں ہے کہ وہ براہ راست یہ بات کر سکیں چنانچہ وہ مختلف نعروں سلوگنز کے اندر چھپا کر یہ ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں اور انہی نعروں میں سے ایک نعرہ میرا جسم میری مرضی بھی ہے بظاہر تو اس نعرے کو ویمن امپاورمنٹ سے جوڑا جاتا ہے لیکن در حقیقت اس میں دیگر کیا لغویات شامل ہیں اور پھر اس پہہودگی کا کیا انجام ہوتا ہے اسی پر ہم سب کی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یادیہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولئے تاکہ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روز مرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں دوستو اسلام نے عورت اور مرد کے فطری تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان کے دائرہ کار متین کیے ہیں عورت کو گھر کی ملکہ قرار دیتے ہوئے اسے آنے والی نسلوں کی تربیت جیسی اہم ذمہ داری سونپی تو معاش اور دیگر بیرونی معاملات کا ذمہ دار مرد کو قرار دیا گیا اس کے ساتھ ہی عورت کو ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی دی گئی اور اس اجازت کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہجاب میں رہ کر کام کرے تاکہ ازلی دشمن شیطان اور اس کے چیلوں کی حوصناک نگاہیں اس کی پاکیزگی کو میلہ نہ کر سکیں خواتین کو مستورات بھی پکارا جاتا ہے اور مستور کا مطلب ہے چھپا ہوا ترمزی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مذکور ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو ان قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سننے کے بعد ہماری تمام بہنیں ایک بار سوچ لیں کہ ہمارا جسم اور ہماری مرضی کا یہ نعرہ کس حد تک درست ہے ہمارے اوپر ہماری مرضی کس طرح ہو سکتی ہے ہم بحثیت انسان پابند ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تو چلیے آپ کو یہ عبرتناک واقعہ بھی سنائے دیتے ہیں جو ایک جریدے میں ریپورٹ کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی جائے گی اپنی مرضی چلائی جائے گی تو کیا انجام ہو سکتا ہے اخبار میں خاتون نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ تحریر کیا وہ کہتی ہیں کہ میں ہسپتال سے باہر نکل رہی تھی کہ ہسپتال کے مرکزی گیٹ پر اچانک ایک ٹیکسی آ کر رکھی جس میں سے ایک پولیس آفیسر نکلا اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بہن کیا آپ اس عورت کو اندر تک پہنچانے میں میری مدد کریں گی وہ خاتون فرماتی ہیں کہ میں نے ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کی جانب نگاہ دھوڑائی تو وہاں پر ایک لڑکی موجود تھی جس کے کپڑے پھٹ چکے تھے جس کے بدن پر زخم اور خون موجود تھا اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی شدید حادثے کا شکار ہوئی ہے اور اب اس دنیا میں نہیں ہے موجود مردوں کی مدد سے میں نے اس لڑکی کو سٹریچر پر ڈالا اور اسے امرجنسی میں پہنچا دیا ہسپتال ذرائع نے بعد میں پولیس ریپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ وہ لڑکی دراصل پارٹی کرنے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلی تھی جہاں اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا اور پھر پوری رات گزرنے کے بعد اسے سڑک پر پھینک کر وہ جرائم پیشہ لوگ بھاگ گئے تو یہاں اپنی تمام بہنوں کو سوچنے کی دعوت دیتے ہوئی یہ پوچھیں گے کہ کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اسلام دراصل محرم کے ساتھ باہر جانے پر کیوں زور دیتا ہے اسلام کی تمام حدود و خیود کا محض ایک ہی مقصد ہے کہ معاشرے کو پاکیزگی کی طرف لائے جا سکے اور بدگاریوں کا خاتمہ کیا جا سکے اور شیطان کے پیروکار یہ چاہتے ہیں کہ آزادی کے نام پر معاشرے میں بے راہ روی فہاشی اور اریانی ہی پھیلائی جائے میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگانے سے پہلے ایک مرتبہ مغرب کی عورت کا حال ضرور دیکھ لیجئے کہ جہاں شادی جیسا اور نکاح جیسا سوشل کانٹیکٹ ختم کیا جا چکا ہے حرامکاری اور بدگاری عام بات ہے اور پھر وہی مرد ان کو تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور ان عورتوں کے بچوں کو اپنے باپوں کا بھی پتا نہیں ہوتا اسلام اسی لیے بار بار عورت کے پردے پر زور دیتا ہے کہ عورت کی طرف کوئی میلی نگاہ نہ اٹھا سکے اور جہاں خاتون کو اپنے آپ کو ڈھام کر رکھنے کا حکم ہے وہی مرد پر بھی یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں پردے کے احکامات کا متعلیہ کرے تو چار بڑے واضح مقاصد نظر آتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے اور پردے کا مقصد اس کے اس شرف انسانی کی حفاظت کرتے ہوئے اسے حیوانی طرز زندگی مادر پدر آزاد مخلوق معاشرے جنسی آوارگی بدکاری و بےہیائی سے تحفظ دے کر پاکیزہ محول فراہم کرنا ہے عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں لہٰذا عورتوں اور مردوں کے مقارم اخلاق اور شخصی عزت و احترام کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا جائے تاکہ دونوں شرعی احکام کی روشنی میں پاکیزہ خاندان کی بنیاد رکھ سکے اسی طرح اسلام نے مرد اور عورت دونوں کی حدود مقرر فرما دی پردہ دونوں کے جدہ گانا دائرہ عمل کو اسی طرح تحفظ فراہم کرتا ہے کہ دونوں اپنے مقرر کردہ امور بخوبی انجام دیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے اسی طرح گھر خاندان عزیز و قارب اور ہمسائیوں کے درمیان ایک مضبوط پر امن اور محفوظ نظام کی بنیاد رکھ دی جائے جس سے ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکے جہاں ایک دوسرے کا احترام عزت نفس اور حقوق و فرائز کی بجا آوری بہتر طریقے سے ممکن ہو اس کے برعکس جب کسی معاشرے میں بے پردگی عام ہو جائے تو وہ بنیادی انسانی اور صاف سے آری ہو جاتا ہے پھر وہاں پر عزت و عصمت تقدس و حرمت اور شرم و حیاء کی حفاظت ممکن نہیں رہتی یاد رکھئے کہ بے پردگی کی ابتداء نظروں کے بے حجابانہ استعمال ہی سے ہوتی ہے مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کا پہلا دیر نظر ہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں اسی طرح اگلی آیت میں فرما دیا اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں خواتین حضرات یاد رکھئے کہ نظر کی آوارگی ہی جنسی آوارگی کا باعث ہوتی ہے چنانچہ پاک دامنی کی پہلی شرط نظر کی حفاظت ہے اور نظر کی حفاظت کے فوراں بعد شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا کیا نظروں کے گمراہ ہو جانے اور تانک جانگ کرنے کے عبرتناک انجام کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں حکایات اولیاء میں آتا ہے کہ ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا اس کی تدفین کے بعد اس شخص کو یاد آیا کہ اس کی کچھ اہم تھیلیاں اس قبر میں گر گئی ہیں چنانچہ علماء سے پوچھنے کے بعد اس کی قبر کشائی کی تو ایک حولناک منظر اس کا منتظر تھا کہ اس قبر میں آگ کے شولے بھڑک رہے تھے وہ شخص قبر کو فوری طور پر بند کر کے اپنی والدہ کے پاس آیا اور اپنی بہن کے آمال کے بارے میں دریاف کیا اس کی والدہ نے بتایا کہ تمہاری بہن نماز کو قضا کر کے پڑتی تھی اس شخص نے کہا کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے وہ نماز پڑتی تو ضرور تھی اللہ تعالیٰ اس بات پر اسے عذاب نہیں دے سکتا مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ اس کی والدہ نے بتایا کہ تمہاری بہن میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کے معاملات کی جاسوسی کیا کرتی تھی جب رات کے وقت تمہارے ہمسائے اپنے کیواڑ بند کر کے اپنے گھروں میں مقید ہو جاتے تھے تو وہ لوگوں کے درواز اسے کان لگا کر اور آنکھ لگا کر دیکھا اور سنا کرتی تھی اس شخص نے کہا کہ بے شک میری بہن کے اس عمل نے اسے عذاب میں گرفتار کروا دیا تو خواتین حضرات یہ جو دونوں واقعات آپ تک پہنچائے ہیں ان کا بنیادی مقصد محض اتنا ہی تھا کہ آپ پر یہ واضح کر دیا جائے کہ اسلام نے جو حدود و قیود ہمارے اوپر متین فرمائی ہیں وہ ہمارے ہی فائدے کے لئے ہیں اور یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والا کبھی بھی فائدے میں نہیں رہتا ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتا ہے ہمارا جسم تو کیا ہماری نگاہیں بھی اپنی مرضی کی مالک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں احکامات واضح انداز میں قرآن مجید میں بیان کر دیے ہوئے ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہو کر بسر ہوں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بال ایمان ہو اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ایسی ہی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے اپنا اور اردنیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے